بے بھائی امی بہنے خیر امی نالفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ رات رمضان کے اندر آخری عشرے میں دھوڑنا ہے اب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے فکس کیا کہ ہم یہی رات میں عبادت کریں گے تو ایسے مت کریے باقی راتوں میں بھی عبادت کریے اس رات میں بھی کریے لیکن باقی راتوں میں بھی کریے اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس اور جو لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جاگنا ہے تو بہت سے نوجوان ہیں اپنی بائیکس لے کر نکلتے ہیں اور کئی سارے پوائنٹ پر جا کر وہاں سپیڈ میں ڈرائیونگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے محلوں کے اندر بہت سی لائٹیں وغیرہ لگا کر کے کیرم بورڈ وغیرہ لے کر بھیٹتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں یہ کیا ہے جاگنے والی رات ہے بھئی جاگنا مقصد ہے اے قضا اہلہو گھر والوں کو جگاتے تو کس چیز کے لیے جگاتے ہیں عبادت کے لیے جگاتے ہیں میرے بھائی و میرے بہنیں ایسے ضائع مت ہونے دو اپنی لیلت القدر کو ویسٹ مت کرو اس ماقو کو خیر من الف شار بائٹ چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے میرے بھائی من قام لیلت القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے تو لیلت القدر میں قیام اللیل اتمنان اور لمبا قیام اللیل کرنا رات میں قیام اللیل تراویہ کی نماز پڑنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کریئے کہ اپنے دل کو بغز کینا حسد برائی یہ سب چیزیں ساف کر دیجئے خالی کر دیجئے اللہ کے لئے معاف کر دیجئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے خود تو معاف نہیں کرنے والے خود آپ معاف کروں گے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے لئے معاف کروں گے نہیں کروں گے تو اللہ کے لئے معاف کر دو اللہ کے لئے اپنے دل کو ساف کر دو اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہوں گے لوگوں کے لئے بغز بھرا ہوا ہے برائیہ بھری ہوئی ہے حسد بھری ہوئی ہے لوگوں کے لئے نفرت بھری ہوئی ہے اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے میے بھائی امی بہنیں یاد رکھی اس کا مقصد تو لیلت القدر خیر من الف شہر وہ وقت کو وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے کوشش کریے دس کے دس راتوں میں ڈھنڈیں وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تاک راتوں میں ڈھنڈیے خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص احتمام کریے میے بھائی امی بہنیں یہ ہم سب کے سامنے ہے لیلت القدر کے وقت کو جانے مت دینا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں